وہ اگلا جو معاملہ ہے وہ ہے جے او اے اور کلرک کی ریگلرائیزیشن کا دیکھئے یہ جو ڈاٹا مانگا گیا ہے اور یہ سکشل بھاگنے بھی کلرک اور جے او اے آئی ٹی جو ہیں ان کو لے کر یہ ڈیٹیل مانگی ہے اور چار دن کے بھی تر یہ ڈیٹیل دینی ہوگی سبھی ڈپٹی ڈیریکٹرز کو کیونکہ آپ کو یاد ہے تیس سپٹمبر تک جنہوں نے دو سال پورے کر لی ہیں ان کو ریگلر کرنا ہے لیکن اب جو ریگلر ہو رہے ہیں ان کو گریڈ پہ م لے گی یا نہیں یہ الگ ایک سبجیکٹ ہے جس کو لے کر ابھی جو چرچہ ہے اور جو بات ہے وہ آگے آگے ہونی بھی ہے لیکن ابھی جو ہمارے سامنے معاملہ ہے وہ ہے کہ جو جے او اے آئی ٹی اور جو کلرک ہیں ان کی ریگلرائیزیشن کا ان کو ریگلر کب سے کیا جائے گا وہ ڈیٹیل جب بنیں گی کیونکہ تیس سپٹمبر سے الیجیبلیٹی بن جاتی ہے ویسے جو ڈیٹ آف نوٹیفکیشن سے ہی لاب ملتا ہے اسی لیے اس میں ایڈوانس میں جو پریکٹ کرمچاریوں کے لٹکے ڈی اے ایر ایر پر بھی چرچہ ہوئی ہے چیپ سگریٹری کے ساتھ ویت بیبا کے ساتھ مکیہ منتری چرچہ کر چکے ہیں کیونکہ اب آبدہ سے ابرنے کے بعد مکیہ منتری اپنے راجعہ کے کرمچاریوں کو سوگا دینا چاہتے ہیں ڈی اے کی لیکن اب دیکھنے بالی روچکتہ یہ ہوگی کی سی ایم کیا اگلے ایک آدھ مہینے میں اس کی گھوشنا کر دیتے ہیں یا پھر لوگ سبا چنابوں سے ٹھیک پہلے اس کا اعلان کرتے ہیں کی کیونکہ ہیماچل پردیش کے کرمچاریوں کا آٹھ فیزدی ڈی اے لڑکا ہے پچھلے کل وستار سے چرچہ کی تھی اسی کڑی میں اب دھیرے دھیرے یہ مانگ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ کینڈری کرمچاریوں کے لیے چار فیزدی ڈی اے کی اور گھوشنا ہو چکی اس کی نوٹیفکیشن ہونا بھی میں جو پچارکتہ ایسے میں بارہ فیزدی ڈی اے کینڈری کرمچاریوں کو راجعہ کرمچاریوں سے زیادہ مل جائے گا لوگ سبا چنابوں کے مدین اجر اب ہماچل پردیش کی سرکار کو بھی یہ ڈی اے دینا پڑے گا بہرہ کرونا ملک بھرتی کی ابھی معاملہ صرف ایک کیس کا ہے اور یہ کیس ہے جو ایس پی تھے ساجو رامرانہ آپ کو یاد ہوگا جو جو ویدھان سبا سیشن کے دوران دھرمشالہ میں جو پہلا سیشن تھا مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو کی سرکار کا تو جوراور سٹیڈیم میں ریلی چل رہی تھی اور اسی ریلی کی تیاریوں کی ڈیوٹی پہ ساجو رامرانہ کو بھی لگایا گیا تھا ان کو ہٹ اٹیک آیا ان کی ڈیوٹی یہ ڈیوٹی یہ ڈیوٹی ہوئی تھی اور ان کے بیٹے کو اب جن کا نام ساحل رانہ ہے سب انسپیکٹر نکت کیا جا رہا ہے پولیس میں ڈاکومنٹ ویریفکیشن یہ چل رہی ہے ان کی لیکن یہ کرنا ملک بھرتی کی جو نکتی کا ماملہ ہے وہ ہے باقی جو کرنا ملک بھرتی کے کیس کی بات ہے وہ الگ ہے اور اس طرح کے کیسز کے جو ماملے ہیں وہ الگ سے بھی